بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی میں زیانہ آپ کو اپنے چینلز ان ہیلتھ ان بیرو ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں فرنڈز آج کل مارکیٹ میں دیفرنٹ طرح کے فیس پیکس موجود ہیں فیس ماسک موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رنگ کو گورا کر دیں گے فلان کر دیں گے فلان کر دیں گے چیرہ خوبصورت بنا دیں گے بلیک ہیڈز کو وائٹ ہیڈز کو ریموف کر دیں گے یا پھر ڈیفرنٹ طرح کے جو سکن کی پرابلمز ہیں لائک سن ٹین ہے یا پھر جو بلیمیشز ہیں فریکلز ہیں ان کو ریموف کر دیں گے لیکن فرنڈز یہ سب دعویٰ ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی حقیقت کوئی ریالیٹی نہیں ہوتی ہے جب ان پروڈکس کو یوز کرتا ہے خریدتا ہے انہیں اپنے پر استعمال کرتا ہے چہرے پر لگاتا ہے تب اس کو انتازہ ہوتا ہے کہ ان کی جو دعویٰ تھے وہ سچے تھے یا جھوٹے لیکن فرنڈز تب تک آپ کے بہت زیادہ پیسے خرچ ہو چکے ہوتے ہیں ان چیزوں کے اوپر تو فرنڈز یہ جتنی بھی پروڈکس ہیں ان کے ریزیلٹس کوئی نہیں ہیں صرف دعویٰ ہیں اور پیسوں کا زیاہ ہے تو فرنڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا ایک بہت بہترین ایک بہت ایفیکٹیو ایک ہوم میٹ فیس پیک کے بارے میں فرنڈز یہ جو ہوم میٹ فیس پیک ہے فرنڈز سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہر ٹائپ کی سکن کا بندہ اسے یوز کر سکتا ہے سینسیٹیو سکن نورمل سکن ڈرائی سکن اویلی سکن کے لئے تو بیسٹ ٹیسٹ ہے یہ کوئی ایکنی پرون سکن جوتی ہے وہ بھی اسے یوز کر سکتے ہیں سکن پر اگر بلیمیچز ہیں ایکنی ہے اس کے لئے بھی بیسٹ ٹیسٹ ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے ڈیمیجڈ ہے اس کے لئے بھی بیسٹ ہے اگر آپ کامپلیکشن کو فیر کرنا چاہتے ہیں رنگت کو نکھارنا چاہتے ہیں چہرے کی فریککرز کو ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بھی بیسٹ ٹیسٹ ہے تو فرنڈز یہ جو فیس پیک ہے فرنڈز یہ بہت سفتہ ہے بہت بنانا اسے آسان ہے اسے استعمال کرنا بھی آسان ہے بنانا بھی بہت آسان ہے اور فرنڈز سب سے بڑی بات اس کے انگریڈینٹس بھی بہت آسان اور سفتے ہیں فرنڈز یہ جو فیس پیک ہے یہ آپ یہ دیکھ لیں زیادہ سے زیادہ آپ کا جو ہے پانچ سات روپے میں تیار ہوگا اب سوچیں آپ کہ پانچ سات روپے میں تو کچھ بھی نہیں آتا ہے کیا آت ہے پانچ سات روپے میں تو پانچ سات روپے میں تو آپ یہ دیکھ لیں بچوں کے آج کے لئے ٹوفی آ جاتی ہے تو فرنڈز باہر سے پہلے کہ میں آپ کو چہرے کو بہت خوبصورت بنانے والے چہرے کو نیکھرا کھلتے ہوئے گلاب کی طرح خوبصورت بنانے والے چہرے کو چمکتا دمکتا ہوا بنانے والے چہرے کی ایکنی کو بلیمیشز کو ریموو کرنے والی اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں اس ہوم میڈ فیس پیک کے بارے میں بتاؤں اس کے نام کے بارے میں بتاؤں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ صرف ایفٹیک آپ میری چینلز این ہیلتھ ان بیٹو ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹیفٹ ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور فرنس جب آپ لوگ سبسکرائب بٹن کو پریس کیا کریں تو ساتھ مچوں گھنٹی کا بٹن تو سبسکرائب بٹن کو پریس کیا کیجئے کیونکہ جب آپ گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں گے تب ہی آپ کو نوٹفکیشن بروقت ملا کریں گے جس وقت بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا ادروائز آپ ویڈیو میں اس کر دیا کریں گے تو فرنس ابھی جو میں نے آپ کو چہرے کی رنگت کو بہت جلدی بہت گورا خوبصورت بنانے کے لیے جو آپ کو ایک ہوم میر ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا تو فرنس وہ جو ٹریٹمنٹ ہے فرنس اس کی جو انکریٹینٹس ہیں بہت سیمپل سی انکریٹینٹس ہیں فرنس اس کے لیے آپ کو جب سیمپل سی تین چیزیں چاہیے فرنس اس کے لیے تو آپ کو چاہیے ملتانی مٹی ساتھ میں فرنس آپ کو چاہیے ملائٹی کا پاودر ملائٹی کا پاودر آپ کو کسی بھی حکیم کی شاپ پر بھی مل جائے گا پنسار کی شاپ پر بھی مل جائے گا یا پھر یہ ہے کہ آپ اس طرح کی ملائٹھی لے لیں ملائٹھی لے کے آپ اس کو پاوڈر بنا کے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ میں فرنٹس آپ کو چاہیے لیمون یعنی لیمن جوز فرنٹس اس کے بنانے کا طریقہ بہت سیمپل سا ہے آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے لینا ہے ہاف تی سپون ملتانی مٹی اور اس میں آپ نے ہاف تی سپون ہی لینی ہے ملائٹھی کا پاوڈر ہے وہ بھی آپ نے ہاف تی سپون ہی لینا ہے اس کے بعد فرنٹس آپ نے اس میں لیمن جوز ایڈ کرنا ہے فرنٹس آپ نے اس میں اتنا لیمون کا رفت آلنا ہے کہ یہ بلکل ایک جو تنا تھک کریمی پیسٹ یہ وہ بن جائے فرنٹس آپ نے اسے اتنا مکس کرنا ہے کہ یہ ایک بلکل تھک کریمی پیسٹ بن جائے مطلب اس میں ملائٹھی کا پاوڈر ملتانی مٹی اور لیمن جوز یہ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائے یک جان ہو جائے تو فرنٹس یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکا ہے پیسٹ تو فرنٹس چہرے کو خوبصورت گلوئنگ نکھرا ہوا اور بہت جلدی گورا بنانے والی جو ٹریٹمنٹ ہے فرنٹس یہ تیار ہو چکی ہے فرنٹس اب میں آپ کو اس کو فیس پر اپلائے کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے اسے فیس پر کس طرح اور کس طریقے سے اپلائے کرنا ہے تو فرنٹس ابھی جو میں نے آپ کو چہرے کو بہت گورا نکھرا ہوا صاف شفاف بنانے کے لئے جس ہوم میٹ فیس پیک کے بارے میں بتایا تھا تو فرنٹس اب وہ فیس پیک تیار ہو چکا ہے فرنٹس یہ دیکھیں یہ ہے اس کلر کا ہے فرنٹس اس کے بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو دیٹیل سے بتا گیا تھا اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بھی دیٹیل سے بتا گیا تھا فرنٹس اس کو بنانا اور لگانا دونوں ہی بہت آسان ہے فرنٹس آپ نے اسے لگانا اس طرح ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یا دن میں بھی کسی وقت آپ اسے لگانا چاہیے تو اسے لگا سکتے ہیں تو فرنٹس چہرے کو کچھ تڑھنے کے بعد فرنٹس آپ نے اس فیس پیک کو اپنے چہرے پر لگانا ہے اس طرح فرنٹس آپ نے لگانا ہے فرنٹس موفٹلی چیزوں کو میں برش کے بجائے ہاتھ سے زیادہ اچھا پریفر کرتا ہوں وہ یہ کہ برش سے لگانے میں آپ اپنی سکن پر مساج نہیں کر پاتے ہیں لیکن جب آپ ہاتھ سے یا فنگر ٹپس سے لگاتے ہیں اپنی سکن پر یہ کوئی بھی ماسک یا جو بھی کوئی ہربل ریمیڈی یہ اس طرح کی جو بھی چیز ہوتی ہے تو اچھی طرح آپ کی سکن پر اپلائی ہوتی ہے اور اچھی طرح پورس کے اندر چلی جاتی ہے برش سے لگانے میں آپ کو وہ بینفٹ نہیں ہو جو یہ انگلی سے یا فنگر ٹپس سے لگانے میں آپ کو بینفٹ حاصل ہوتا ہے فرنٹس جس میں ملتانی مٹی شامل ہے جو جیلد کو سوٹنگ ایفیکٹ دیتی ہے جیلد کے ڈیپ کلنزنگ کرتی ہے ساتھ میں فرنٹس جس میں ملیٹی کا پاؤڈر فرنٹس ملتانی ملیٹی جو ہے جیلد کو گورا بنانے کے لیے بیسٹ ٹیسٹ ہے آپ یہ دیکھ لیں جتنی بھی مہنگی ترین کریمز ہوتی ہیں جتنی بھی مہنگی ترین جو میڈیکیٹڈ کریمز ہوتی ہیں جو ہزاروں روپے کی ہیں اس میں ملیٹی کا جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ لازمی شامل ہوتا ہے سکین کو ڈیپ بائٹنگ ایفیکٹ دیتا ہے جلد کی بلیچنگ ایفیکٹ دیتا ہے جلد پر بلیچنگ ایفیکٹ دیتا ہے ساتھ میں فرنٹس یہ آپ کی سکین پر اگر کوئی بلیمیشز ہیں یا پھر جو ایکنی سپورٹ ہیں فریکل سے ان کو ریموو کرتا ہے سکین کو بڑا خوبصورت چمکتا دمکتا ہوا بناتا ہے ساتھ میں فرنٹس جس میں وائٹم ان سی شامل ہے وائٹم ان سی آپ کو ویسے بھی پتا ہے کہ سکین پر ایزا بلیچنگ کا کام کرتی ہے سکین کو بڑا گلوئنگ چمکتا دمکتا ہوا بناتی ہے اور ساتھ میں سکین پر وائٹنگ ایفیکٹ بھی لاتی ہے تو فرنٹس یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں وہ چہرے کے لیے بیسٹ ٹیسٹ ہیں فرنٹس آپ نے اسے اپنے فیس پر لگائے رکھنا ہے کم سے کم بیس سے پچیسمنٹ کے لیے آپ اسے ڈیلی لگائیں ڈیلی لگانے میں انشاءاللہ ون ویگ میں ہی آپ دیکھے گا کہ آپ تمام کریمز کو بھول جائیں گے صرف ایک فیس پیک کے یوز کرنے کی وجہ سے فرنٹس آپ نے اسے اپنی سکین پر لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے لائٹلی لائٹلی دو سے تین مساج کرنا ہے دو سے تین منٹ مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد فرنٹس آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے 20-25 منٹ کے لیے جب تک یہ خوشک نہیں ہو جاتے جب آپ یہ دیکھیں خوشک ہو گیا خوشک ہونے کے بعد پھر آپ اسے نورمل سادہ پانی سے دو دیں سوپ آپ نے دو تین گھنٹے بعد یوز کرنا ہے فرنٹس اس ایک فیس پیک سے آپ کو وہ ریزرٹس ملیں گے کہ آپ فیرنس سکریمز کو بھول جائیں گے اس فیس پیک کو آپ نے دیلی یوز کرنا ہے دف تین تک اس کے بعد آپ اسے ایک دن چھوڑ کے یوز کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھے گا کہ دف تین میں آپ کو بیسٹ ایفٹ ریزرٹس مل جائیں گے تو فرنٹس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند لائے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنٹس کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو اپ ہیلٹین بیو ٹک کی سبجیکٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے